بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی سلسلے کا آج ویڈیو نمبر دو ہے پارٹ ون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھا ہے دوستو جن دوستو نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو اس کو ویڈیو کر کے واج کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے قویسٹن دس تک قویسٹن پارٹ ون میں ہو چکے تھے اور آج قویسٹن نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں دس تک قویسٹن نمبر 11 قویسٹن کچھ اس طرح سے ہے دیورین کب is associated with the game of دیورین کب چو ہے یہ کس game سے associate کرتا ہے تو دس کے correct option here is option B فوٹبال انڈیا میں ایک ٹرنمنٹ ہوتا ہے دیورین کب جس کا نام ہوتا ہے اور throughout انڈیا میں جتنے بھی فوٹبال کی ٹیمیں ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں قویسٹن نمبر بارہ کو دیکھیں قویسٹن نمبر 12 سلیو ڈائناسٹی ڈائناسٹی جو بتا رہا ہوں کہ بادشاہت کو کہتے ہیں ruled over subcontinent for how many years سلیو ڈائناسٹی جو دیکھیں گے بارہ سو چھے سے لے کر نائنٹی تک بارہ سو نبی تک اس نے حکومت پر انڈیا پر حکومت کی تو اس لحاظ سے ہی 84 years بنتے ہیں تو option سے اس تک کریں option question number 13 کو دیکھیں question number 13 when Pakistan got membership آپ سیٹو یہ سیٹو سنٹو دو organizations ہیں ان بارے میں اس بارے میں تقریبا تقریبا ہر پیپر میں اس سے question دو ہوتا ہے دوستو تو آپ کو report ڈکاتا ہوں اس کو آپ لازمی پڑھ لیں ویڈیو کو پاس کرکی یہ دیکھیں پہلے سنٹو ہے یہ سنٹو central treaty organization اور پھر آگے ہے سیٹو یہ والا سیٹو سٹینڈ پار south east asia treaty organization جس طرح دوستو آپ نے نیٹو کا نام سناؤگا north atlantic treaty organization یہ بھی اسی طرح ایک organization ہے اور یہ organization سپٹمبر 1954 کو وجود میں آیا تھا اور پاکستان نے اسی وقت اس کو جائن کیا تھا ٹھیک ہے دوستو جن ممالک نے اس کو initiate کیا تھا اس میں پاکستان بھی شامل تھا اور اس کا مقصد یہ ہے دیکھیں last one کو یہاں دیکھیں اس پہ پڑھ لیں سیٹو has intended to be south east asian version of the non-atlantic treaty organization بلکل اس طرح کی ہوگا in which the military forces of each member would be coordinated to provide for the collective defense of the members country اس کو لازمی پڑھ لیں دوستو یہ رپورٹ ہے مانستان کے بارے میں اس کو بھی آپ ٹیٹیل سے پڑھ لیں ویڈیو کو پوز کر کے اس کو پڑھ لیں یہ انیس سو چپیس سے شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے دوستو انیس سو چپیس سے اور یہ انیس سو تریتر میں ختم ہو گئی تھی انیس سو تریتر میں جولائی انیس سو تریتر اس کو دیکھیں سرہ سترہ جولائی انیس سو تریتر اس رپورٹ کی رپورٹ کو آپ پڑھ لیں اس میں کیسے ختم ہوئی کیسے نے ختم کرائی تھی کیوں ختم کرائی تھی اب میں پڑھوں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگی آپ خود اس کو پڑھ لیں تو اس میں کریکٹ آپشنیس سی انیس سو تریتر قیشن نمبر پیٹین کو دیکھیں قیشن نمبر پیٹین نیپولیون بیلانگ تو نیپولیون بیلانگ تو پرانس نیپولیون بیلانگ تو پرانس اوپشن ای کریکٹ اوپشن اس میں اے ہے دوستو قیشن نمبر سکٹین کو دیکھیں which is the most famous painting of پیبلو پکاسو یہ ایک پینٹر تھا Spanish پینٹر تھا سپیم سے اس کا تعلق تھا اور اس کا famous painting جو ہے وہ اوپشن بی کو دیکھیں this one قیشن نمبر سیونٹین کو دیکھیں دوستو قیشن نمبر سیونٹین پیبلو پکاسو بیلانگ تو which country ابھی آپ کو بتایا تھا کہ Spanish تا سپیم سے بیلانگ کرتا تھا تو correct option is B اوپشن نمبر ایٹین the greatest university of ancient world was situated in ancient قدیم پرانا تو برسغیر پاکوین جو تھا یہ تعلیم کا مرکز تھا دوستو اور ancient university جو کراچی sorry ٹیک سلام ہے اور اس کے ساتھ ایک اور university ہے وہ بیہار میں نالاندہ کے نام سے بیہار میں تو بعض کتابوں میں اسی university کو قدیمی university کا ہے اور بعض میں اس کو لیکن اس کا ذکر اس میں نہیں ہے تو correct option آپس میں C کو ٹک کرنا ہے question number 19 کو دیکھیں دوستو question number 19 question number 19 ہمارے پاس ہے یہ وقت دیکھیں دوستو who is the youngest elected president of united states united states کا سب سے کموم اور president کون تھا تو united nations کے presidential eligibility کے لیے 35 years old ہونا چاہیے اور دو پیدائش ہی american ہونا چاہیے دو دفعہ سے زیادہ president کوئی بھی نہیں بن سکتا لیکن ایک صدر ہے جو کہ تین دفعہ president بنا ہے and that is Franklin D Roosevelt اور ایک اور Roosevelt ہے لیکن اس کے ساتھ دو ریزو ویلٹ لگتا ہے یہاں پر اس میں option D اسی میں جو کہتے ہیں کہ سب سے یونگس جتا وہ یہ option D J John F اس کے عمر 43 years اس میں option B George Washington this was the first president of USA and the current president Donald Trump is 45 45 صدر ہے question number 20 کو دیکھیں دوست question number 20 on the map of the world which country appears as long shoe option A correct option اس میں A ہے Italy question number 21 a thin body of coursing water enclosed within a bed and banks coursing into a river lake or sea stream کہتے ہیں option B the correct option اس میں question number 22 کو دیکھیں the acid used in the car battery is sulfuric acid easy question sulfuric acid question number 23 کو دیکھیں question number 23 question number 23 ہمارے پاس ہے this one how much of the how sorry question number 23 کو دیکھیں question number 23 how much of the earth's land area is classified as desert زمین کا کتنا پیس حصہ جو ہے وہ desert پر مشتمل ہے تو one over three round about تیس پیس بندہ ہے correct option is B ہے دوستو correct option is B question number 24 دیکھیں question number 24 when was the international monetary fund established I am international monetary fund یہ established ہو تھا 27 December 1945 کو اس کا کام کیا ہے financial stability throughout the world اس کا ایک کورٹ کا ہاں پر ہے واشنگٹن DC میں ہے پاکستان نے کب جوائن کیا تھا 11 جولائی 1950 کو correct option is A question number 25 کو دیکھیں question number 25 golden gate bridge is situated in golden gate bridge جو ہے دوستو یہ کہاں پر ہیں San Francisco option D correct option بی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں thank you اور watching